بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹیس ٹرس ماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستوں ہم نے جو اردو ایم سی کی اس کا سیریز شروع کیا ہے اسی سلسلے میں آج پارٹ تیس اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اس طرح ہنڈرڈ فارٹس تک جائے گیا اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آگے نکل جائیں کیونکہ یہ ایم سی کیوز ایک ہزار سے زیادہ ہیں اب ایک ہزار سے کتنا زیادہ ہیں کوئی پتہ ہے کہ دو ہزار تک پہنچ جائے شاید کیونکہ پنجاب پوبلیسر کمیشن کے جتنے پیپرز ہو چکے ہیں دو ہزار ایک سے اب تک ان تمام کے ایم سی کیوز میں اکٹے کر رہا ہوں اور اس کو کمپائز کر کے ایک بک کی شکل دے رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ تو آج کے ایم سی کیوز جس پیپر سے لے گئے ہیں وہ پیپر ہمارے پاس ہے دیکھیں دوستوں یہ ہے وہ پیپر ہمارے پاس چیپ وارڈن بی ایس نائن ہوم ڈیپارٹمنٹ تو پیش نمبر تین سو چوران میں تین سو چوران میں نمبر کویسٹن کہتے ہیں کہ قوائد کی روح سے ترقی و ترقی جواب دینا سے کیا مراد ہے کیا ہے یہ معاوی رہ ہے کہاوات ہے روز مرہ ہے تو تو بتا دیں کہ انہوں کی اس پیپر میں پورے بیس کویسٹن ہیں وڈیو توڑی سی لمبی ہوگی لیکن بہت زبردست کویسٹن ہیں اس میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ ترقی و ترقی جواب دینے کا مطلب کیا ہے ایک واقعہ آپ کو تورا سجلی سے سناتا ہو کہ ایک انگریز کسی مدرسے میں گئے تو انگریز نے استاذ سے معلم سے پوچھا کہ یہ عربی پڑھنے والے طلبہ داڑک کیوں رکھتے ہیں تو وہاں لوگ صاحب نے کہا انگریز سے کہ انگریز صاحب یہ بتائے کہ انگریزی پڑھنے والے سارے داڑی منڈا تھے کیوں ہیں تو بولہ جواب ہو گیا اسی طرح وہی انگریز کے دوسری مدرسے میں گئے تو وہاں پاہ جو معلم تھا اس تھا وہ اندہ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ معلم صاحب اس سے مختلف کرسچن کی تو معلم صاحب اس کو کہتے کہ اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو انگریز کا غصہ آگئے کہتے کہ چلو جی آپ کے اندہ پیدا ہونے میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندہ پیدا کیا اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے اندہ پیدا کیا کہ آپ جیسے شخص کی شکل نہ دیکھو اس کو کہتے ہیں ترکی و ترکی جواب دینا اور یہ محاورہ ہے دوستو کریکٹ اپشن اپشن یہ ہے قیچن نمبر تین سو پچان میں دیکھیں دوستو تین سو پچان میں نمبر قیچن جہاں چاہ وہاں راہ یہ کیا ہے ذربن مثل ہے محاورہ ہے کہاوت ہے مقولہ ہے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کی چاہت ہو آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کیسے اس طرح چھوٹی سی کہانی ایک چھوٹا سا بچ جاتا تھا اس کے والد بہت ہو چکے تھے اس کی ماں محنت مزدوری کر کے اتنا صرف اتنا کماتا تھا کہ اس کے گھر کی پیٹ کا کام ہت جاتا تھا تو وہ بچہ سکور پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ سلیٹ اور پینسل نہیں ورکا تھا تو اس نے سوچا میں کیا کروں تو وہ سمندر کے کنارے جاتا اور بہت لمبا لکڑی ڈنڈا لے کے جاتا تھا پر اپنے میتے میتے کے کوسچن نکالتا تھا تو دیکھیں اس کی چاہت تھی تو اس نے اپنی راہ نکال لی ٹھیک ہے نوستو اور یہ ضرب المثل ہے ایک کریکٹ اوپشن ہے اب یہ ہے کہ آپ اگر پاس ہونا چاہتے ہیں تو محنت کرو لازمی پاس ہوگی انشاءاللہ جہاں جاؤ وہاں راہ پیشن نمبر تین سو چیان میں دیکھیں مندر زیل میں سے کس شائر کی نیزبت شہرِ اقبال سے ہے یار یہ پیشن تو اتنا ریپیٹی رہے نا یہ مختلف طریقے سے آتا ہے اس کو گوڑا لگا لوگا کریکٹ اوپشن اوپشن بھی ہے اور پیشن نمبر تین سو ستان میں دیکھیں دوستو تین سو ستان میں مشہور ڈراما ٹوبا ٹیکس یہ بھی ریپیٹیڈ ہے اس کو بھی بہت زیادہ رہتہ لگا لوگ تو اٹھ اٹھ سنگ سادت حسن منٹو کا ہے اوپشن سی ہے پیشن نمبر تین سو اٹان میں دیکھیں دوستو تین سو اٹان میں علامہ پانلی پی ایج ڈی کی ڈیگری کہاں سے حاصل کی جرمنی سے یہ بھی ریپیٹیڈ پیشن ہے اوپشن اے کریکٹ اوپشن ہے اور پیشن نمبر تین سو ننان میں دیکھیں پردو زبان کا پہلا عوامی شاہر کسے کہا جاتا ہے نزیر اکبر عبادی اوپشن بھی کریکٹ اوپشن ہے اور پیشن نمبر چار سو دیکھیں دوستو چار سو نمبر پیشن کہتے ہیں کہ درجزیر شیر کس کا ہے نسان میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے یہ بیس احمد بیس کی شیر ہے اوپشن سی کریکٹ اوپشن ہے اور پیشن نمبر چار سو ایک کو دیکھیں مشہور کتاب آواز دوست کے مسننک کون ہے مختار مسعود ہے اوپشن اے کریکٹ اوپشن ہے اور اس طرح پیشن نمبر چار سو دو دیکھیں دوستو اردو عدب میں قورت العین حیدر کی وجہ شہرت کیا ہے ناول نگاری اوپشن بی کریکٹ اوپشن ہے چار سو تین نمبر پیشن دیکھیں دوستو یہ پیشن دورہ ہے مندر جزیل میں سے کون سرسید کی اب یہ نہیں کہوں سرسید کے شاگیر سرسید کی استاذ سرسید کے پڑوسی تو پیپر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے لہٰذا اس کو سکپ کرتے ہیں چار سو چار نمبر پیشن کو دیکھیں اب کچھ پیشن اسلامیات کے ہیں قرآن پاک کی تدوین کا کام کس دور میں شروع حضرت عبقر صدیب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اوپشن اے کریکٹ اوپشن ہے پیشن نمبر چار سو پانچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب اللہ کا خطاب کس صحابی کو دیا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپشن دی کریکٹ ہے اور پیشن نمبر چار سو چھے دیکھیں حجرت عبقر کی مقابر حجرت عبقر جو یہ اسلام میں پہلا حجرت تھا دیکھیں دوستوں کہتے ہیں کہ اس مقابر نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے اسلام اور نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ترقی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نبی علیہ السلام کے چچزاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپشن بھی کریکٹ ہے اور پیشن نمبر چار سو ساتھ دیکھیں سپری طائب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا کون سے صحابی پہ حضرت زید بھی حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپشن ایک کریکٹ اوپشن ہے اور پیشن نمبر چار سو آٹھ دیکھیں دوستو قرآن پاک کی کونسی سورہ سے متاثر ہو کر حضرت علی باروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا سورہ دعا ہا یاد رکھیں اوپشن سیکرٹ ہے اور چار سو نو نمبر قرآن پاک کیسٹن دیکھیں یہ قرآن پاک کیسٹن ایک دفعہ گزر چکا ہے غاری کعب کس ملک میں ہے سورہ کعب پندر ویپارے میں ہے پندرہ اور سول ویپارے میں ہے اور غاری کعب جو ہے یہ شام میں ہے اوپشن بھی کریکٹ اوپشن ہے اور چار سو دس نمبر قرآن پاک کیسٹن دیکھیں دوستو خلافتی راشدہ کا کل عرصہ تیس سال پر محیط ہے تیس سال تو اس کا کریکٹ اوپشن اوپشن ڈی ہے دوستو اور یہ چیس سو باتیس سے چیس سو اکاسر ٹک سب سے لمبا عرصہ حضرت عثمان رہو دیتا ہمکہ ہے تقریباً بارہ سال آئی تین ٹھوٹا سن کنفرم کرلو اور چیسٹن نمبر چار سو گیارہ کو دیکھیں چار سو گیارہ سلحے ہودیویا کیس سن ہجری میں ہوئی تو یہ چھے ہجری کی بات ہے اور اس کا لکھائی کیونکہ تکس حضرت عالی رہو دیاللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اس کا کریکٹ اوپشن بھی ہے دوستو اور اس طرح پیسٹن نمبر آگے دیکھیں پیسٹن نمبر چار سو بارہ دیکھیں دوستو چار سو بارہ چار سو بارہ نمبر پیسٹن قرآن پاک کی پہلی وہی میں کل کتنی آیات نازل ہوئی ٹوٹل پانچ چھایاتے پہلی وہی میں اور پہلی وہی کیا سورہ سورہ آلکتا دوستو پہلی وہی اور دوسری وہی کے درمیان چھے مہینے کا واقعہ تھا پیسٹن نمبر چار سو تیرہ دیکھیں آج کی ویڈیو کا آخر پیسٹن حجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے گھر پر قیام پرمائے تھا تو حضرت ابو ایو انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کریکٹ آفشن ہے آفشن سی تو آج کی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں اگر اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو پلائک اور کیا لاجمی کریں تینکیو فار وچ